بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسے تو نہیں نا توکال لگا دنا کہ یہ سیٹ ہے یا نہیں ہے تو آئیے تھوڑا سا اس کے بارے میں پہلے کنسیپٹس کا دیکھ لیتے ہیں تو ہماری بک کے اوپر ہی جو سیٹ کی ٹرمز کی ڈیفنیشن دی ہوئی ہے وہ یہ ہے ایک کلیکشن آف یہاں سے ایک کلیکشن آف ویلڈفائن ویلڈفائن وہ چیز ہوتی ہے جس کو واضح طور پہ جس کو واضح طور پہ ہم بتا سکیں کہ یہ چیز کوئی ہے جس کے بارے میں کوئی ابہام نہ ہو کچھ شاک نہ ہو یہ شاکیہ واضح میں کیا فرق ہے اس کے بارے میں اگلے پیج پہ کچھ ڈیفنیشنز ہیں اس کے بارے میں میں آپ کو بتاتا ہوں جس طرح ہمیں کوئی کہہ رہتا ہے کہ ایک ہفتے کے دن ٹھیک ہے نا تو ڈیز آف دا ویک یہ ویلڈفائن ہیں ایک ویک کے اندر جتنے ڈیز ہیں وہی ڈیز ہیں کوئی یہ نہیں کہے گا ایک بندہ کہے گا کہ ساتھ ڈیز ہیں دوسرا کہے گا کہ نہیں پانی ڈیز ہیں کوئی کہے گا داستے ایسا نہیں ہیں یہ کنفرم ہوتا ہے جائے جو مزی ہو یہ ہوتے ہیں ویلڈفائن اس طرح کوئی چیزیں ہوتی ہیں جو کسی کی چیزوں کی کسی کی اچھائی یا برائی جس میں بیان کی جائے جس طرح ہم کہہ رہتے ہیں کہ ایک نیک آدمی ہو سکتا ہے کہ وہ ایک بندے کی نظر میں وہ نیک ہو لیکن کسی اور دوسرے بندے کے نظر میں وہ اچھا نہ ہو تو اس طرح ایک بندے کے بارے میں مختلف لوگوں کی مختلف رائے ہوتی ہے وہ وہ واضح نہیں ہوتی وہ سیٹ نہیں ہوتا اسی طرح کسی کی اچھائیاں برائیاں نیکی گناہ یہ چیز خوبصورت بدصورت یہ چیزیں سیٹ میں نہیں آتی ہو ساتھ ہے کہ ایک بندہ ہماری وہ نظر میں ہم کہہیں بڑا محنتی ہے کوئی دوسری نظر میں وہ وہ کہے کہ یہ محنتی نہیں ہے تو ایسی چیزیں سیٹ نہیں ہوتی ویل ڈفائن نہیں ہوتی تو اس کا فرسٹ پارٹ ہے آل کلرز ان رینبو رینبو کے اندر جتنے بھی کلر ہوتے ہیں کتنے کلر ہوتے ہیں سیون سات کلر ہوتے ہیں نا رینبو کوئس ایک عزاج کہتے ہیں تو یہ سیٹ ہے نیس ہے کانسوننٹس آف انگلیش الفائبیٹس کانسوننٹ انگلیش الفائبیٹس کے اندر ٹوٹل ٹونٹی سکس الفائبیٹس ہوتے ہیں جس میں سے فائیو جو ہوتے ہیں وہ واولز ہوتے ہیں واولز کے علاوہ باقی جو ٹونٹی ون ہوتے ہیں ان کو کانسوننٹ بولتے ہیں تو کانسوننٹ کے بارے میں سابقا خیال ایک ہی ہے تو یہ بھی سیٹ ہے سٹوینٹ ان یور کلاس تو آپ آپ کی کلاس کے اندر جتنے بھی سٹوینٹ ہیں وہ کلیر نا جتنے بھی ہیں جو بھی ان کی تعداد ہے اس پہ کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ ایک بندہ آگے کہے ایک ٹیچر آگے کہے کہ نہیں ہماری کلاس میں فورٹی ہیں دوسرا آگے کہے نہیں ٹونٹی فائیو ہیں ایسا نہیں ہے جو ارجسٹر کے اوپر ارجسٹر ہیں وہ ہی ان کی تعداد ہے تو یہ بھی سیٹ ہے ویری انٹیلیجنٹ ایمپلائیز آف کمپنی تو یہ انٹیلیجنٹ جو ہوتا ہے نا یہ کسی کی کوالٹی ہوتی ہے کوالٹی خوبی میں نے بتایا تھا جو خوبی خامی وغیرہ ہوتی ہے نا یہ سیٹس میں کنسیڈر نہیں ہوتی کسی ایک کے خیال میں وہ انٹیلیجنٹ بھی ہو سکتا ہے کئیوں کے خیال میں وہ اس بندے کے بارے میں جو رائے ہوگی وہ ہو سکتا ہے کہ وہ اتنی اچھی نہ ہو جتنی اس کی ہو تو یہ ناٹ سیٹ ناٹ سیٹ ہے یہ پرائیم نمبرز لیس دن ہنڈر ہنڈر سے نیچے جو پرائیم نمبرز ہیں وہ بھی کنفرم ہوتے ہیں جو بھی ہوتے ہیں تو یہ بھی سیٹ ہے ویری ہارڈ ورکنگ اب جو ہارڈ ورکنگ آتا ہے نا جیسے میں نے پہلے بتایا تھا اس پالے میں جو کسی کی کوالٹی ہوتی ہے وہ سیٹس میں نہیں آتی تو یہ جو ہارڈ ورکنگ ہے اس کو بھی ہم ناٹ سیٹ کہیں گے جیسے آپ ہو آپ سمجھتے ہو کہ میں بہت ہارڈ ورک ہوں کوئی کہتا ہے نہیں یا تیرے جیسا کوئی نکمہ ہی نہیں ہے تو اس طرح کسی ایک کے بارے میں جو مختلف رائے ہو سکتی ہے نا وہ سیٹ کی ڈیفنیشن میں نہیں آتی لیٹرز ان دا ورڈ میتھمیٹکس کے اندر جتنے بھی جو لیٹرز ہیں ان کا جتنے بھی لیٹرز ہیں وہ واضح طور پر ہیں ٹھیک ہے نا تو یہ سیٹ ہے all outcomes are flipping a coin ایک کوئن کو جب پھینکا جاتا ہے اس کا جو result آتا ہے اس کے جو outcomes آتے ہیں یا اس کا head آئے گا یا tail آئے گا ایسی ہوتا ہے نا تو یہ ہی آنا ہوتا ہے نا یا head آجے گا یا tail آجے گا اگر tail آگیا تو وہ سب پہ clear ہے وہ tail ہی ہے اگر head آگیا تو وہ سب پہ clear ہے کہ وہ head ہی ہے اس پہ doubt نہیں ہے کہ head آگیا تو کوئی نہیں کہے نہیں یہ tail ہے تو یہ بھی sets ہوتا ہے اس پہ بھی کوئی جو بھی آتا ہے جو بھی اس کا result آتا ہے نا جو بھی اس کا outcomes ہوتا ہے وہ واضح ہوتا ہے وہ sets کی definition میں آتا ہے our result of rolling our die die کیا ہوتا ہے die جو لڈو کا دانا جس کو جب ہم rolling کرتے ہیں گم آگے پھینکتے ہیں تو اس کا بھی جو result آتا ہے وہ بھی سب پہ واضح ہوتا ہے اس کا result کے بارے میں کہہ رہے ہیں تو اس کا result بھی واضح ہوتا ہے month of solar years جو سال کے months ہوتے ہیں یہ بھی جو بھی ان کے نام ہیں یا ان کی تداد ہے وہ بھی clear ہے اس پہ کوئی doubt نہیں ہے کوئی دو رائے نہیں ہیں سب کی ایک رائے ہے اس کا Islamic month of fasting fasting روزے کا یعنی اسلام کے اندر جو روزے کا مہینہ ہے وہ سب پہ clear ہے کوئی doubt تو نہیں ہے وہ کونسا مہینہ ہے وہ ساب کی ایک ہی رائے ہے کہ وہ رمضان کا مہینہ ہے دیکھا نا تو یہ بھی set ہے question number two ہے which of the falling statements are true explain your answer ایک تو بتانا ہے کہ true ہیں یا نہیں ہیں اور پھر جو بھی آپ کا answer ہوگا اس کے بارے میں explain بھی کرنا ہے کہ آپ نے ایسا کیوں کہا ہے اب اس میں دیکھیں جو part one ہے اس کے اندر two four six eight اور hundred پہ آکے رک گیا last جو number ہے hundred اور right side پہ two four six eight اور آگے dot dot ہے ending پہ کوئی number نہیں ہے مطلب یہ رک نہیں رہا تو یہ جو رک رہے اس کے ایک تو جائے گا یہ not true یہ اس کو فاز کہہ لیں تو یہ کیوں true نہیں ہے not true because یہ جو set ہے یہ میں set لکھ بھی دیا two اس لے کے ہنڈر تک ہے has finite numbers of elements اس کو کچھ لوگ finits بولتے ہیں اس کا جو pronunciation ہے وہ ہے finite نمبر لیکن کوئی بات نہیں کوئی جو مزی کہتا رہے ہمیں پتا نہ چاہے کہ اس کا مطلب ہوتا ہے countable متناہی رک جانے والے تو اس کے کوئی ہنڈر پر آگے رک گئے ہیں تو has finite number of elements تو ان کے جو نمبر ہیں وہ count ہو سکتے ہیں ہنڈر تک ہیں while جبکہ یہ جو set ہے اس کے آگے stop نہیں ہو رہا یہ چالتا جا رہا ہے has اس کو infinites سی بولنا ہے اس کو infinite اس کو infinites number of elements تو اس کے جو elements ہیں وہ لا تعداد ہیں uncountable ہیں تو اس لیے یہ true نہیں ہے اس کا second part ہے one three five seven equal to seven three five one تو اس میں دیکھیں کہ انہوں نے کہا کہ equal ہے اس کا بھی انہوں نے equal کہا تھا اس میں بھی دیکھیں یہ equal کہہ رہے ہیں اس کے اندر جو element اس کے اندر ہیں وہی elements اس کے اندر ہیں اس کی جو ترتیب ہے جو order ہے اس میں تبدیلی سے کوئی فرق نہیں پڑتا ایک one ادھر بھی ہے one ادھر بھی ہے three ادھر بھی ہے five بھی دونوں طرف ہے seven بھی دونوں طرف ہے تو یہ true ہے دونوں equal ہیں because both set have same element because both set have same element یہ statement آپ نے آگے لکھنی ہے because both set have same elements question number three describe the falling sets describe اس کو statement کی form میں لکھنا ہے sentence کی form میں لکھنا ہے تو a set ہے zero two four six eight تو اس کو ہم لکھ سکتے ہیں یہ zero two four six eight یہ even number ہیں even number کہاں تک ہیں اس کو دو تین طرح سے ہم لکھ سکتے ہیں even number یا تو لکھ سکتے ہیں less than ten ten سے چھوٹے یا تو یہ میں یہاں پہ لکھ دیا even number less than ten اب اس میں دیکھیں کہ یہ one three five seven nine یہ سارے اور نمبر ہیں تو اور نمبر کہاں تک ہیں اس کو ہم ایسے بھی لکھ سکتے ہیں کہ اور نمبر less than ten less than ten تو even کی جگہ پہ یہ اور ہے تو باقی ساری ten nineteen اگر آپ ان numbers پہ غور کریں تو یہ number ہوتے ہیں prime numbers وہ number ہوتے ہیں جو آپ نے آپ کے علاوہ اور اپ نے آپ اور ون کے علاوہ کسی اور سے ڈوائیڈ نہیں ہوتے تو اس کا آجے گا یہ والی statement میں کیا ہوگی یہاں پہ prime number آجے گا prime number زگر کر دینا ہوتا ہے prime number less than twenty ٹھیک ہو گیا اب next وائے جو سیٹ دیا ہوا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو مختلف جو سولر سسٹم کے اندر پلینٹ سائیں ان کے نام دیئے ہوئے ہیں تو اس کو لے دیں کہ planets in سولر سسٹم planets in سولر سسٹم آگے سی شکر گندی کہتے اردو میں اس کو تو یہ مختلف یہ ویجی ٹیبلز کے نام لے ہوئے ہیں تو اس کی statement میں ہم دو طرح سکتے ہیں کہ ویجی ٹیبل نیم یہ کتنے one two three four five five ویجی ٹیبل نیم ایسا رکھ دیں تو بھی ٹھیک ہے اگر تھوڑا سا اور آپ کو اس کے بارے میں زیادہ information ہے تو پھر ہم یہ لکھ سکتے ہیں کہ یہ وہ ویجی ٹیبلز ہوتے ہیں جن جن جو انڈر گرونڈ ہوتی ہیں جیسے آپ دیکھتے ہیں اس میں جو پٹیٹوز ہیں آلو ہیں یا گاجر ہے یا شکر گندی ہے یہ سارا زمین کے اندر ہوتے ہیں باقی اوپر ان کے پتے ہوتے ہیں نیچے ان کی روٹس ہوتی ہیں جڑے ہوتی ہیں جو بڑے ہوتے ہیں تو زیادہ بھی اگر واضح لکھیں گے تو ایسے ہو سکتا ہے کہ نیم آ فائی ویجی ٹیبلز جو کہ گرو انڈر گرونڈ سیمپل فائی ویجی ٹیبلز بس اتنے کافی ہے تو ایسے کر کے ہم لکھ دیں گے فائی ویجی ٹیبلز اگر دونوں اس کے آپشن بتا دی ہیں اگر آپ کو زیادہ یاد رہ جائے تو وہ بھی لکھ دی گرو انڈر گرونڈ یہ ایلیمنٹس تھے ان کو ہم نے ڈسکرائپٹی فارم میں یا لسٹ ایلیمنٹس ان کے ایلیمنٹس کے نام لینے کے کون کون سے ایلیمنٹس ہیں تو فرس آجاتا ہے نیچرل نمبر گریٹر دین آر ایکول ٹو 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 نیچرل نمبر کیا ہوتے ہیں یہ کاؤنٹنگ جو وان سے سٹارٹ ہوتی ہے نا وان ٹو 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 لگاتار ایکول یا اس سے بڑے ایکول بھی شامل ہے تو ایسے ہو جائے گا ٹو 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 اس سے گریٹر کہا نا ٹو 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 اب اس کو اینڈ کہا بکھایا انہوں نے اینڈ پوائن نہیں دیا انہوں نے سمپل کہا یا ٹو ایکول ٹو 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 اور اس سے بڑے بڑے اس سے بڑی تو بہت کونٹی کا وہ بس وہ جانے ہم نے آگے ڈال دینا ہے پرائیم نمبرز بیٹوین ٹین اینڈ تھرٹی پرائیم نمبرز کے بارے میں اگر آپ کو پہلے سے نہیں پتا تو آپ کو پتا نہ کہ پرائیم نمبرز کون کون سے ہوتے ہیں جو پرائیم نمبرز ہنڈر تک ٹوٹل یہ ٹونٹی فائی ہوتے ہیں اور فیفٹی تک ٹوٹل فیفٹین ہوتے ہیں یہ یاد رکھنے پڑتے ہیں پتا ہونا چاہیے آپ کہ پرائیم نمبرز وہ ہوتے ہیں جو آپ کے علاوہ کسی اور سے ایڈوائیڈ نہیں ہوتے یہ کچھ ایلیمنٹ ٹین اور ٹھٹی کے بٹوین ہیں ملٹی پرز فائی گریٹر دن فائی فائی کیا ملٹی پرز لکھنے ہے اور کون سے لکھنے ہے گریٹر دن فائی جو فائی سے گریٹر ہوں گے فائی سے گریٹر کون سا ہوتے ٹین فیفٹین اور ٹونٹی اور اس کے پاس انہوں نے فائی سے گریٹر ہی کہا تو فائی سے گریٹر آگے پھر ڈال کے اس کو چھوڑ دینا ہے ملٹی جتنے بزی آگے اس کو آگے بعد ڈال دینا ہے پرائی کلرز پرائی کلرز کون سے ہوتے ہیں پرائی کلرز وہ تین کلرز ہیں جن کو ملا کے مختلف قسم کی ریشو سے کم زیادہ کر آگے بے شمار کلر ان سے بنتے ہیں تو کچھ پرائی کلرز ہوتے ہیں کچھ سکینٹری کلرز ہوتے ہیں یہ سائنس کے اندر آپ لوگوں نے پڑا ہوا ہے تو یہ آپ کو بیسے پتہ نہ کہ یہ پرائی کلرز کون 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 سے ہے یہ میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں ایک اس میں بلو کلر ہوتا ہے اور ایک اس میں ریڈ ہوتا ہے اور تیسرہ کلر گرین ہوتا ہے تو یہ تین پرائی کلرز ہیں ان کو آپ نے یاد رکھنا ہے ان بندوں کا لکھیں جن کی ایج دو سو سال یا اس سے زیادہ ہے اللہ اکبر دو سو سال یا اس سے بڑے ہیں کوئی بھی نہیں دیکھا تو اس سیٹ کے اندر صرف بریکٹ آئیں گے اندر کچھ بھی نہیں آئے گا کیونکہ 200 یا اس سے زیادہ ایج کا کوئی ہے ہی نہیں ہے اس لئے یہ یہ ایمٹی سیٹ ہے ایمٹی خالی سیٹ کہتے ہیں اردو میں ایک question ہے which are the falling represent the universal set for the given set universal set کون سا set ہوتا ہے universal set وہ set ہوتا ہے کہ جو جتنے set دیئے ہوتے ہیں نا وہ ان تمام set کا بڑا set ہوتا ہے سارے باقی تمام set اس کے سب set ہوتے ہیں یعنی اسی سے بنے ہوتے ہیں مثال کے طور پر جیسے دیکھیں اس میں جیسے c ہے all اندر all consonants of english alphabets consonants کیا ہوتے ہیں جو vowels نہیں ہوتے وہ تمام alphabets اس کا ملہ یہ سارے consonants english alphabets میں سے لئے گئے ہیں اسی طرح b ہے all vowels of english alphabets جو vowels ہیں وہ بھی اسی میں سے لئے ہیں all english alphabets سی اور d set میں یہ کچھ alphabets سے اس کو universal set کہتے ہیں اور جو اس کے چھوٹے set ہوتے ہیں اس کو ان کا sub set بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ اس کا universal set بھی ہے یہ اس کا super set بھی ہے تو اس کو پھر نیکس ہے کہ ان کو represent کرنا ہے through وین ڈائیگرام تو وین ڈائیگرام کی بھی میری ایک لیدہ سی ویڈیو مجود بھی ہے اس سے بھی آپ سیکھ سکتے ہیں کہ ڈائیگرام کے جو تین چار میتھڈ ہیں تو اس میں کیا چیز کا خیار رکھا جاتا ہے لیکن پھر بھی میں یہاں بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہ ہم کیسے draw کریں گے اس میں یہ ہوتا ہے جو سب سے بڑا سیٹ ہے اس کو ہم نے پریزنٹ کرنا ہوتا ہے ایک ریکٹینگل کی شیف میں تو ان کا جو یونیورسل سیٹ ہے جو سب سے بڑا سیٹ ہے اس کا نام ہے سی تو یہ سارا سی 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 کے اندر اندر ساری الفائبیٹس آ جائیں گے اب اس کے اندر باقی بچ کے دو تین سیٹ ہیں اے بی اور ڈی اے بی اور ڈی کی ہم نے سرکل ڈرا کرنے ہے کہ جو ایلیمنٹ سانجے ہیں وہ سانجے جو جو واولز ہوتے ہیں وہ کانسونینٹ نہیں ہوتے جو کانسونینٹ ہوتے ہیں وہ واولز نہیں ہوتے اس کا مطلب کہ ان کا جو سرکل بنے گا اے سیٹ کا اور بی سیٹ کا یہ بلکل آپس میں ان کا کوئی ایریا ایک دوسرے کے اوپر سے نہیں گزرے گا یہ سرکل دور دور ہی بنیں گے چاہے میں نے ساتھ جو دیں ایسے بھی ٹھیک ہے چاہے ان کو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں گوھر کر رہے تو اس میں کچھ واؤز بھی ہیں اور کچھ واؤز نہیں بھی ہیں ایسی ہے نا کچھ واؤز بھی ہیں مطلب کہ کچھ کانسونینٹ بھی ہیں کچھ کانسونینٹ نہیں بھی ہیں تو اس کا جو سرکل ہوگا نا ان دونوں کے اوپر سے گزرے گا مطلب ہے کہ اس کے اندر جو کانسونینٹ کے اوپر سے بھی گزرے گا تاکہ وہ ایسے کر لیں آپ دی کر لکھ لیں اس کو اوپر لکھ دی یہ دی ہے یہ سرکل آپ صحیح طرح کر کر لیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کچھ element یعنی اس کا کچھ حصہ واؤز ٹھیک ہے اگر آپ diagram صحیح بنا لیتے ہیں تو اندر element لکھنا ضروری ہوتے نہیں لیکن پھر بھی میں آپ کو کچھ ٹکنی کسی بتا رہتا ہوں کہ جیسے یہ دی ہے اس کے وہ element ب تھا واؤز والا دی کے وہ element جو واؤز ہیں وہ اس واؤز والے سرکل کے اندر ہم کر دیں گے جیسے ا بھی ہے اور ا بھی ہے اس کا ملہ ا اور ا واؤز کے اندر بھی آ رہے ہیں اور دی کے سرکل میں بھی آ رہے ہیں اس طرح جو دی کے باقی element بچ گئے ہیں دی کے اس حصے میں لکھیں گے جو ا کے ساتھ سانجھا جا رہا ہے تو اس میں آپ لکھ دیں گے بی سی ڈی ایف جی اور ایچ ٹھیک ہے نا یہ آگے ادھر اس کے علاوہ یہ تو ڈی کی بات ختم ہوگی اب بی کے سرکل کے اندر جتنے واؤز باقی بچ گئے ہیں ٹوٹل واؤز میں سے اے ای آیا نا باقی جو تین ہے وہ یہاں لکھ دیں گے اس طرح جو اے کے اے بی سی میں یہ واؤز اور ان کے علاوہ جو باقی الفہ بیٹس بات گیا وہ ہم یہاں لکھ سکتے ہیں اے کے سرکل میں تو یہ ہمارا آنسر آ چکا ہے پہلے تو ہم نے ان کے تمام elements کو لکھنے نیجرل نمبر ہوتا ہے نائنٹین تو چھوٹے ہیں تو نائنٹین سے نیکس چھوٹے لکھنے ہے تو یہاں تک آ جائے گا اب نیکس آج آج نمبر less than or equal to 20 وہ والے تمام آر نمبر جو 20 equal یا 20 سے چھوٹے ہیں تو اس کا نام کیونکہ انہیں وائر یہاں پہ دیا ہوا تو ہم سارے نائنٹین تک چلیں گے کیونکہ 20 سے چھوٹے کہنا انہیں کیونکہ 20 جو ہوتا 20 اور نہیں ہوتا اس سے چھوٹا نائنٹین ہوتا ہے یہ تو ان کے ہوگے list the elements of the falling set نیکس آج ہے represent them through وین diagram اور ان کو وین diagram کے through بھی represent کرنے ہے اس میں دیکھیں کہ جو سب سے ان کا یونیورسل set ہے وہ rectangle shape میں بن جاتا ہے میں ادھر بنا آگے دکھاتا ہوں آپ پیج کے اوپر کہ اس کو ہم نے اس طرح کر کے rectangle shape میں بنا لینا ہے یہ ہوگا ہمارا یونیورسل set اب نیکس آپ نے غور کرنا ہے ان دونوں set کے elements کے اوپر کہ جو y کے element جتنے بھی ہیں وہ سارے اس میں موجود ہیں 11 بھی 13 بھی اس کے اندر ہے کیونکہ یہ سارے اور نمبر سارے 20 تک ہیں 17 بھی اس کے اندر ہے تو y set ہے نا یہ بڑا ہے اور x set چھوٹا ہے x کے سارے element y کے اندر بھی موجود ہیں اس کو ہم ایسے کر کے لکھیں گے جو چھوٹا set ہوگا اس کو لکھ لیں اندر x اور y کیونکہ x سارے سارا set y سے ہی ہے تو y کا circle اس کے اوپر لگائیں گے ایسے کر کے تو یہ اس کی وین diagram بن چکی ہے زیادہ بھی ہو تو آپ x کے element ہیں وہ x کے اندر لکھ دیں باقی جو بات جائیں گے y کے وہ ادھر باہر لکھ دیں گے کیونکہ اس y کے circle کے اندر جو کچھ بھی آئی ہوتا ہے x کے بھی تمام element y کے ہوں گے کیونکہ یہ circle اندر اس in the blanks with اس کو element of بھی کہتے ہیں یا belong to بھی کہتے ہیں اگر یہ سائن ہو تو belong to اگر یہ سائن لگا کے اوپر یہ لگا دیں تو اس کا اپوزیٹ ہو جاتا ہے یعنی not belong to یا not element of دونوں طرح سے ہم بول سکتے ہیں اب یہ پہلا 5 ہے کہنا 5 is not element of not کے لئے اوپر یہ line لگ جاتی not element of اس طرح یہ one ہے one is set کے اندر نہیں ہے تو اس کے ساتھ بھی آجائے گا not one is not element of this اب two odd number less than 19 تو two جو ہوتا ہے نا یہ odd number نہیں ہوتا two جو ہوتا تو two کا نیکس پارٹ ہے ثورت ہے 39 some of dots some کہتے ہیں plus کر کے جو answer آتا ہے of dots appearing when two dies are rolled جب لوڈوں کے دانے کو دو دفعہ پھینکا جائے ان کے جو بھی dots آئیں گے dots بھی کہتے ہیں کہ اس کو علاقہ زبانوں میں دانہ بول دیتے ہیں کہ کتنے دانے آئے ہیں کتنے نمبر آئے ہیں تو وہ زیادہ سے زیادہ 6 آ سکتے ہیں 6 آ سکتے ہیں تو دو دفعہ پھینکا جائے تو زیادہ زیادہ 6 12 ہو جائے گی ان کا sum کرنے سے 12 ہو سکتا ہے لیکن ان کے dots کو sum کرنے سے 39 آ رہے ہیں 39 آ سکتا ہے 39 نہیں آ سکتا 39 not belong to the sum of یہ لگا کے اوپر ایسے line draw کر دیں گے next 5 part 100 246 یہ سارے even نمبر ہیں آگے dot dot یہ counting چالتی جارہی ہے تو یہ even نمبر یہ 100 بھی ہے even نمبر یہ 100 بھی اس میں آئے گا تو یہ پہ belong to 100 belong to is this set 100 is set سے belong کرتا ہے blue blue the set up primary colors تو یہ ہمیں پتا نہ کہ جو primary colors ہوتے ہیں اس کے اندر blue color آتا ہے ہاں بالکل آتا ہے اب ہم نے last patch neck میں کیا بھی تھا تو blue belong to set up primary colors grass carrot potato اور onion تو یہ جو نام لکھا ہوا اس نام نہیں ہے بلکل یہ اور چیز ہے یا تو یہاں پہ carrot لکھا ہوتا نا carrot تو پھر تو ہم کہتے کہ belong to this لیکن اس کا grass اس کے ساتھ نہیں ہے six the set of outcome when a die is rolled تو جب ایک die کو پھینکا جاتا ہے تو اس کے اندر six آ سکتا ہے جب بلڈو کا دانہ جو ڈائیس ہے اس کو پھینکا جائے تو اس میں six آ سکتا ہے تو یہ belong to this a number divisible by two ایک number جو two سے divide ہوتا ہے set of whole numbers تو whole numbers کے اندر وہ number ہوتے ہیں جو zero one two three ساری counting ہوتی ہے اس کے اندر تو اس کے اندر وہ number بھی آتا ہے جو two سے divide ہوتا ہے بالکل اس کے اندر ساری counting کے آتی ہے اس میں two سے divide ہونے جنوری فروری مارچ اپریل وہ والے لیکن جو رمضان ہوتا ہے یہ اس والے منت کا نہیں ہوتا یہ ہوتا ہے جو اسلامی جو کلنڈر ہے اس میں آتا ہے اس کے ساتھ رمضان کا اس والے منت کے ساتھ تلق نہیں ہے تو not belong to this اب next والا جو آگیا except you جس کلرز آف رینبو رینبو کے کلر کتنے ہوتے ہیں سات کلر ہوتے ہیں یہ یونیورسل سیٹ ہے اور اے ہے پریمری کلرز ریپرزینٹ دا سیٹ سیٹ تھرھو وینڈ ڈائیگرام جس کو وینڈ ڈائیگرام سے پریزینٹ کرنا جو یونیورسل سیٹ ہوتا ہے اس کو ہم نے ریکٹینگل کی فارم میں شو کرنا ہوتا ہے یہ اب اے سیٹ ہے یہ اے ہو گیا ویسے تو اس کا یہ آنسر آ چکا ہے وینڈ ڈائیگرام کے تھو یہ بن چکا ہے اگر آپ پریمری کلر اس کے اندر لیہنا چاہیں تو اس کے اندر آپ لیہ لیں کیونکہ اے پریمری سیٹ ہے اس کے اندر ریڈ بھی آجے گا اس کے اندر بلو بھی آجے گا اور اس کے اندر گرین بھی آجے گا تو اب جو باقی کلر بچ گئے کیونکہ باقی کلر ریمبو کے ہیں تو ریمبو اس کے باقی کلر بچ گئے ہیں وہ ہم ادھر باہر لکھ سکتے ہیں وائلٹ انڈی کو آپ نے پورے سپیلن چاہے اس کے آپ نے لکھ لینے ہے اور ییلو تو یہ اس کا آنسر آ چکا ہے